موسیقی سبر سیکھ لیں اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کب کی نحلات سے گزرے ہیں یقین کریں وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے جہاں اپنوں کے لہجوں کی اپنایت دم توڑ جائے تو پریشان اور رونے کی بچائے فاتحہ پر کر بخشش کی دعا کر دیا کریں بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لئے ہوتا ہے صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے زندگی کی کتاب کے سب اور آق ہمارے مطابق نہیں ہوتے اگر کوئی ایسا ورک سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے روح نمہ ہونے پر شکوہ نہیں کرتے دوستو دکھ میں کبھی پشتاوے کے آنسوں مت بہو بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں شکری کی لاتھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سکھتا ہے خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلوص سے اور برداشت سے اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بے نیاز ہے صبر خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشاتگی کا انتظار کر زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے بس صبر کرو صبر کرو صبر قداماً ہاتھ سے نہ چھوڑو کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل تھا صبر سے رحمت کا انتظار کر جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے اور دیر صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے صبر کی معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن وہ کسی سے بیان نہ کی جائے دکھ انسان کو یا تو ریت کی طرح اڑھا دیتا ہے یا پھر چٹان کی طرح کھردرا اور سخت پنا دیتا ہے اور دوستو صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے ایک ایک کترہ کتنا مشکل ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ بزائی بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے اور روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہم ہی کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر